بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل تانیشہ بلوک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں بنا رہی ہوں موم کی دال کے بھرے پرانٹھے جیسے رات میں کوئی بھی سالن یا دال بچ جاتی ہے تو صبح آپ اس کو پرانٹھوں میں بھر کے ناشتے میں کھا سکتے ہیں کیمہ بچ جائے اس کو کیمہ بھرا پرانٹھا بنا لیں آلو کا ہو تو آلو بھرے پرانٹھے بنا لیں اب یہ دال ہے مون کی دال بھرے پرانٹھے بنا رہی ہوں میں ہم نے پیڑے بنا کے سکو رکھ لیا ہے اب ہم اس کو اور ہم نے پیڑے بھرے پیڑے دال میں بنائے یہ دشکے گو دوسری والی جو روٹی بیزی اس پرک دیں گے یہ دیکھیں دال ہم نے اس میں اس کے اوپر رکھ دیئے اور اپلا دیں گے اس کو دال کو اس کو اپلا دیں گے اس کو اپلا دیں گے اچھی طریقے سے دبا دیں گے تاکہ یہ دال بھار نہ لکھیں ہماری تاریب دیگر جو دیگر 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 دابھے پہ اب اس کو ہم پڑر دیں گے ایک طرف سے ہو گیا تو اس کو ہم پڑر دیں گے اب اس پہ just to oil ڈالیں گے بہت مزدار بنتا ہے اس کو چتنی کے ساتھ بتایا ہے اچار کے ساتھ کھائیں ایک طرف سے یہ پکیا ہے ماشددہ سے بہت مزردار بنا ہے اور ہم اسی طرف سے اس کو پکاتے ہیں ہم دوسرا بھی ایسی بناتے ہیں جیسے پہلے پنایتے ہیں اسی طرح ہم دوسرا بھی بنا دیتے ہیں اس کو دکھا دیتے ہیں ہم نے اسی طرح پرانے رہے ہیں اس کو ہم نے رکھ دیا توقع اب یہ ایک سائٹ سے تھوڑا ہو جائے گا تو پلٹ دیں گے یہ دیکھا ہے یہ اچھے طریقے سے پک جائے ہم دوسری سائٹ سے اس کو پکا دیں گے اور اٹھا دیں گے مزردار بانتا ہے یہ سارے پرانے اچھے بانتے ہیں چاہے گا دل میں بھرے ہوں آلو کے بھرے ہوں یا دال کے بھرے ہوں یہ پرانے بھرے ہوں سبشل بہت اچھے بھرے ہوں دوسرا پرانٹھا بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے ہم اس کو جتار لیتے ہیں جی تو ہمارے پرانٹھے تیار ہو گئے دال بھرے دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے مزے دار بنے ہیں اس کو چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ لوگ اچار کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور گرم گرم بہت مزے دار لگتے ہیں کیسے لگا آپ کو موم کی ڈال کے بھرے پرانٹھے اور یہ ہے کہ ڈال کے بھرے پرانٹھے اگر رات میں کیمہ بنے تو کیمہ بھر کے بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ پرانٹھے ڈال ہے تو ڈال بھرے یا آلو ہے تو آلو بھرے بنانے بہت مزے دار بنتے ہیں ماشاء اللہ سے آپ کو کیسے لگے بتائیے کومنٹس میں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں جب تک کے لیے لائفیس